میں ہوں عابد حسین شیخ آپ کا خیر مقدمہ فور ٹی وی نیوز کرناڈک ایکسپریس میں روحید چکرتیت پر کاروائی کی مانگ دوسرے دن بھی جاری پردرشن بی جے پی سرکار جو سب کا ساتھ سب کا وکاس کہہ کر سبی کے اوٹ لے کر ستہ کے بعد ایک ہی دھرم کو خوش کرتے ہوئے باقیوں کو اندیکھا کر رہی ہے اسی طرح کرناٹا کا ٹیکسٹ بک ریویجن کمیٹی کے ادھیکش روحید چکرتیت جو رسس کاریک کرتا ہے اس وقتی نے سبھی مہان وقتیوں کے اتحاص کو ہٹا کر رسس سنستا پک ہگڑے وار کے اتحاص کو بک میں پرنٹ کیا اور سرکار نے ان خطابوں کو سکولز میں پبلش بھی کر دیا ہے بی جے پی سرکار کے اس قدم کا کڑا ویرود اور روحی چکر تیرت پر کڑی کاروائی کی مان کرتے ہوئے بینگلورو شہر کے فریڈم پارک میں کانگریس اور جی ڈی ایس نیتا ایک ہی منچ پر اپنی سیاست بھول کر ڈی کے شکمار اور ابراہیم مہانائکوں کے لیے آج دھرنا پردرشن کر رہے ہیں ساتھ میں رسے کی چڈی پر ہٹلر کی تصویر لگا کر ویرود جتایا گیا جس میں راجی کے کہیں مٹادیشوں نے بھی حصہ لے کر کنڈڑا بھاشا کے پرتی رہے اپنے پریم کو درشایا اللیگل مکان اور دکانوں پر چلا پالی کا کا بولڈوزر گلبرگا شہر کے زفر آباد علاقے میں سرکاری زمینوں پر نرمان کیے گئے غیر کانونی مکانوں اور دکانوں کو مہانگر پالی کا کمیشنر بھوینیش دیوداس پارٹیر کے نیت رتوہ میں پولیس کے بندوبست کے بیچ کل بارہ ایکرے سرکاری زمین پر قبضہ کر کے بنائے گئے مکانوں اور دکانوں کو جی سی بی کی مدد سے توڑا گیا موڈی کے آگمن پر جلد بازی میں سڑکوں کی مرمت دیش کے پی ام موڈی کے آگمن پر سبھی ادھکاری کئی بار جنتہ کے پروٹیسٹ اور ریکویسٹ کے باوجود بھی خراب راستوں کی مرمت کو لے کر سوچ بھی نہیں رہتے لیکن کل پردان منتری موڈی کے آگمن کے چلتے روڈس اور فٹ پات کی مرمت کر کے چمکانے میں لگے ہیں ادھکاری پورے ٹونٹی فور انٹو سیون کام شروع ہے مہ سورو میں ادھکاریوں کا جنتہ کی ناس سن کر وی آئی پی کے آنے پر ڈیوٹی کرنے والے ان ادھکاری اور نیتہ جنتہ کے ٹیک سے تنخہ لے کر دوسروں کی خوشی کے لیے کام کیوں کرتے ہیں ازان کے ویواد میں پھر اترا بھگوڑا پرمود متعلق بھارت دیش کو کون چلا رہا ہے یہ آج بھی کوئی نہیں جانتا عام گریب جنتہ کو بے حقوق بنا کر اوٹ لے کر بی جے پی نے ستہ حاصل کر لیا لیکن جب جب دیش میں بی جے پی کو ستہ ملی چاہے وہ واجبہ جی کی سرکار ہو یا موڈی کی تب تب دیش میں جاتی واد اور دنگے فساد ہونے کے معاملے پیش آئے ہیں آج بھی کچھ بی جے پی کے سمرتن والے بھگوڑے پرمود مطالق اور اس کے چیلوں کی اور سے بیس دنوں کے اندر سبھی پولیس تھانہوں میں جا کر کوڑ کے آدیش کو باٹا جائے گا جو کہ رات دس بجے سے صبح چھے بجے تک لاؤڈ سپیکر کی زیادہ آواز نہ آئے اب راج جی کی پولیس سری رام سینا سنستا پک پرمود متعلق کے آدیش کو مان کر کاروائی کرنے والی ہے راج جی کے سبھی لوگ جانتے ہیں کہ سرکار کے آدیش کے بعد کسی نے بھی قانون کا اُلنگن نہیں کیا تو پرمود مطالق نے دھمکی دی ہے کہ پولیس کاروائی نہیں کرے گی تو خود جا کر مائک ہٹائیں گے اب یہی دیکھنا باقی رہ گیا ہے جانتہ کو ہنسا کی آگ میں ایک کی موت اور کئی وہاں آگ کی چپیٹ میں بیلگام شہر کے باہری علاقے میں رہے گنڈوار گاؤں میں پارکنگ کو لے کر شروع ہو ہوئے ویواد میں بھیشن ہنسا کا روپ اپنا لیا بڑا نقصان کرتے ہوئے بیس لوگوں کی گرفتاری کیا ہے حالہ تب کابو میں بارش سے ڈوبا شہر سیم دیکھ کر بھی انجان بارش کی شروعات راج بھر میں ہو چکی ہے یہ کی ہفتے میں بینگلورو میں ہوئی لگاتار بارش سے کئی علاقوں میں پانی بھر کے گھٹار کا پانی مل جانے سے جنتہ کو گندے پانی میں ہی گزارہ کرنا پڑ رہا ہے بینگلورو انچارج منتری رہے سیم بسوراج باومائی نے صرف دورہ کر کے اپنے ادھیکاریوں کو سمجھ سے سلجانی کی سوچنا دی ہے لیکن کوئی کام نہیں ہو پایا کسی طرح گزارہ کر کے زندگی کاٹ رہے گریب جنتہ آج آکروشت ہو کر باومائی کو خوب کھری کھوٹی سنا رہی ہے راج جی کی رازدانی کا یہ حال ہے تو باقی جلوں کا کیا ہوگا کچھ دن پہلے سیم نے ٹریپل سیون چارلی سینیما دیکھ کر کتے کی ادھاکاری پر جذباتی ہوئے اور آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکے سیم کے سینیما تو جنتہ کو بے وکوف بناتا ہے لیکن اپنی شیطری کی جنتہ اصلیت میں ہی دن رات آنسو بہا رہی ہے کیا گریب جنتہ کے آنسو سیم کو نظر نہیں آ رہے ساڑھے سات کروڑ کی لاغس سے بینگلورو کے ابھی وریتی کے لیے اندان دیا گیا تھا اتنا پیسہ کہاں گیا ہر بار اسی طرح کے حالات ہیں اس شہر کے بی جے پی کارپوریٹر کی اور سے ادھیکاری کو ملی جان کی دھمکی رائچرو نگر سبا بی جے پی کارپوریٹر ایس راجو نے کامگاری کیے بینہ ادھیکاری کو بل پاس کرنے کی دھمکی دے دی ہے اکانٹنٹ رہے دیویندر اپا کو بینہ کام کیے ہی لاکوں کا بل پاس نہ کرنے پر جان کی دھمکی دی گئی ہے اس گھٹنا کے بعد دیویندر اپا نے ڈی سی کو شکایت کر کے کام سے چھٹی لے لی ہے کمیشنر کے کہنے پر اکانٹنٹ نے پورے دس دن بعد اپنی ڈیوٹی جوائن کی اس پر ڈی سی چندر شکر نائک نے جو بھی دوشی ہے اس پر کاروائی کرنے کی بات کہی آیا موڈی یوگا کے ساتھ ساتھ سیاست کرنے کے لیے راج میں آ رہے ہیں سدرامیہ بجاپور جلے کے دورے پر رہے پوروسیم سدرامیہ کی ہلیکاپٹر سے انٹری ہوتے ہی ان کے ابیمانیوں کی بھیڑ اپنے چہیتے نیتا کو ملنے کے لیے امڑ پڑی اس موقع پر سدرامیہ نے میڈیا کے ذریعے کہا کہ موڈی راج میں یوگا سن کرنے کے ساتھ سیاست کرنے کا لکش لے کر آ رہے ہیں کیونکہ اور ایک سال بعد کرنا ٹکا میں ویدان سبا چنہ ہونے جا رہے ہیں اسی لیے موڈی یوگا کر کے لوگوں کو اپنی طرف آکرشید کرنے والے ہیں کہا پوروسیم سدرامیہ نے ویدان سبا چنہ کے چلتے کانگریس میں شروع خوبی سیم امیدوار کی لڑائی کرنا ٹکا میں دو ہزار تیس کو ہونے جا رہے دو سو چوبیس ویدان سبا شیطروں کے چنہ کے چلتے کانگریس پارٹی ستہ حاصل کرنے کے لیے کئی طرحہ کے ہتکنڈے اپنا رہی ہے سیم بننے کے ریس میں روزانہ نئے نئے چہرے جھڑتے ہی جا رہے ہیں جس میں پوروسیم سدرامیہ ڈیکے شوکمار جی پرمیشور ڈاکٹر ایم بی پاٹیل بی کے حریب پرسات اس پر کانگریس ہائی کمانڈ کے اور سے کسی بھی قیمت پر سیم امیدواروں کے نام کا پرچار نہ کیے جانے کی سوچنا دی گئی ہے اتنا ہونے کے باوجود بھی کارے کرتا ہوں کی اور سے اپنے اپنے چہیتے نیتاؤں کو سیم بنانے کی خبر فائلائی جا رہی ہے راج میں بیجاپور میں مسلمانوں کو ام بی پاٹیل دبا رہے ہیں سڈی پی آئے کا گمبیر آروک محصوروں میں سڈی پی آئے راج جدیکش عبد الماجید نے پریس میٹ کے ذریعے کہا کہ بیجاپور سٹی میں ایک لاکھ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے اس کے باوجود بھی ام بی پاٹیل نے آس تک ایک بھی مسلمان نیتا کو آگے بڑھ کر کامیاب ہونے نہیں دیا بی جے پی ام میں لے بسنگڑا پاٹیل یتناڑ کے ساتھ یم بی پاٹیل کا آپسی سمجھوتا ہے راج سبا میں بی جے پی امیدوار لہر سنگھ کو جتانے میں بھی یم بی پاٹیل کا بڑا ہاتھ ہونے کا گمبیر آروپ لگاتے ہوئے یم بی پاٹیل کا پورا اتحاس ہمیں پتا ہے ہماری زبان مت کھلواو کہا اسڈی پی آئی راج جدکش عبدالماجید نے ڈی سی کو فٹکار لگائی سدرامیہ نے باگلکوڑ جلا دیکاری پی سنیل کمار نے بھینا پور وسیم سدرامیہ کے اجازت لیے ہی ان کا نام یوگا دیوس کے لسٹ میں ڈالنے پر سدرامیہ نے کال کر کے ان کی کلاس لی اور کہا کہ تمہیں کس بے وکوف نے ڈی سی بنایا کوئی بھی کام پوچھ کر کرنے کی تھوڑی بھی اکل نہیں تمہیں دوبارہ اس طرح کی حرکت ہوئی تو تمہاری خیر نہیں کہا سدرامیہ نے اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی وی نیوز کرناڈا ایکسپریس